پر اگر ہم اوپر یہاں دکھا دیتے ہیں کہ آپ ٹاپکس میں جاوہ ٹاپک کے اندر جو کوششن ہے اسے دیکھ پا رہے ہیں تو یہ اور بھی ایزی ہو جائے گا تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تو ترانت ہم اوپر سکرول کرتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھو کوششن باکس یہ وہ ڈیو ہے جو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈیو ہم نے بنائے ہوا ہے تو اس ڈیو کے اوپر ہمیں اسے کریئٹ کرنا ہے سو ہم نے یہاں پر ایک اور ڈیو کریٹ کیا ڈیو کو کلوز کر دیتے ہیں تو ابھی میں اس کو ایک آئی ڈی دیتا ہوں سپوز میں نے کہا ٹرپل اے یا آئی ڈی میں نے دیا اور اس کے لیے بھی ہم سی ایس اس لکھیں گے تو یہاں پر اس ایلیمنٹ کو ہم لوگوں نے سب سے پہلے تو بارڈر اپلائی کرنا ہے بارڈر ون پکسل سالٹ اور یہاں ہم کونسا کلر اپلائی کریں گے تو ٹول بار میں ایشٹی میل ٹول بار کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کونسا کلر ہم یہاں پر اپلائی کریں گے تو سپوز ہم نے ڈارک بلو کلر چوز کیا ڈارک بلو کلر ہم چوز کرتے ہیں ڈارک بلو کلر اپلائی کرتے ہیں کر دیں گے ہم نے یہاں پر بارڈر ریڈیس اپلائی کرنا ہے سپوز 5 پکسلز ڈارک بلو کلر اپلائی کرتے ہیں ڈارک بلو کلر اپلائی کرتے ہیں ناو اسے میں ریفریش کرتے ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برابر یہاں شو ہو رہا ہے ناو تو ابھی یہاں پر ہمیں کچھ ٹیکسٹ بھی انسرٹ کرنا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میں نے کہا 20 پکسلز تو اوپر سے ہمیں اٹلیس 5 پکسل کا پیڈنگ دینا ہے اور سائٹ سے 20 پکسلز پیڈنگ ہمیں اپلائی کرنا ہے اتنا ہم پہلے کرتے ہیں اوکے now اس کے بعد یہاں پر ہم لکھیں گے topics تو میں نے span لکھا اور span closing کیے ہم لوگوں نے اور ہم نے یہاں لکھا topics then اس کے بعد ہم نے لکھا space ampersin gt سیمکولن اور ایک بار پھر سے gt سیمکولن then once again span tag use کریں گے اور اس span tag کے اندر ہمیں لکھنا ہے کون سا topic ہے بھی ہم لوگ کس topic کی questions کو ہم یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں تو اب ہمیں یاد رکھنا ہوگا topic questions نام کا ہمارا jsb page تھا اس topic questions میں جب ہم کسی topic کو click کرتے ہیں تو اس topic کا جو detail view ہے وہ ہمیں visible ہوتا ہے تو اس detail view میں ہم لوگوں نے یہاں دیکھو question details.to لکھا ہوا ہے question کا ہم لوگ یہاں پر title show کر رہے ہیں اور question title کو میں نے ایک link کے اندر wrap کے ہوا ہے تو اس link میں جو ہمارا url ہے وہ ہم نے لکھا ہے question details.to question id کیا ہے یہ ہم نے specify کیا ہے then اس کے بعد ہم یہاں پر m% لکھ سکتے ہیں اور ہم یہاں پر ایک دوسرا parameter بھی declare کر سکتے ہیں اور وہ ہے topic name right تو اگر آپ دیکھیں گے ہم نے یہاں پر اوپر کہیں topic name show کیا ہے کیا تو request.get parameter topic اور اس طرح سے ہم لوگ نے یہاں پر جو topic کا name ہے وہ یہاں show کیا ہوا تھا اس کے earlier تو یہی same ہم یہاں پر دوبارہ use کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھو گے topic name ہم یہاں show کر سکتے ہیں میں نے اسے copy کیا اور now اب ہم اسے topic name جو ہے اس کو بھی ہم یہاں پر pass کرنے والے ہیں ہم نے کہا topic اور اس کے بعد میں نے assignment operator apply کیا اور ہم نے کہا request.get parameter اور اس طرح سے ہم لوگوں نے اس page میں جو available parameter تھا topic name get کرنے کے لیے وہ ہم نے یہاں پر assign کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے m person لکھا اس کے بعد میں نے topic یہ parameter name لکھا اور اس کے بعد پھر یہ جو parameter اس page کو available ہے topic questions کو وہ ہم لوگوں نے یہاں پر get کر کے assign کر دیا ہے تیس طرح سے topic نام کے ایک parameter بن جائے گا اور جو previous page سے جو parameter receive ہو رہا ہے topic نام سے اسی کو ہم لوگ اگلے page میں pass کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں اگر ایسا ہو جاتا ہے تب میں یہاں پر اسے simply show کر پاؤں گا اور یہاں مجھے کیا بولنا ہوگا تو ہم یہ معلوم ہے کہ جیسی میں link پر click کریں گے جیسی اس link پر click کرتے ہیں تو کون section invoke ہوگا question details dot do question details servlet run ہوگا اور وہ جب request کو forward کر دے گا question details jsp کو تو آپ یہاں پر اس parameter کو get کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر just لکھ دیتا ہوں expression اور ہم نے یہاں لکھا request dot get parameter اور کیونکہ parameter کا نام تھا topic اس لئے یہاں پر topic ہم show کر سکتے ہیں exactly java php whatever جو بھی topic ہے وہ یہاں پر ہم show کر پائیں گے تو چلو ایک برس کو run کر کے دیکھتے ہیں یہ correct ہے کی نہیں اور میں نے suggest refresh کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں topic null تو کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ابھی ہم نے link پر click کیا تھا تو question id بس مل رہا ہے کیونکہ ابھی ہم نے کچھ correction کیا ہے جیسی آپ question details dot do بولیں گے تو question id کے ساتھ topic بھی ہم send کریں گے پر ابھی ہم لوگ previous جو ہمارے request url اسی کو refresh کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک بر واپس آتے ہیں اور پھر سے ایک بر ہم دیکھیں گے میں نے کہا index page send کروں index page open کرنے کے بعد java topic پر click کیا java topic میں جو topic یہاں پر questions ہیں ان میں سے کسی ایک question کے title پر click کرنا ہوتا ہے پر یہاں پر ایک ہی record ہے میں نے title پر click کیا وہ record open ہو رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھو یہ topic ہمیں show ہو رہا ہے even آپ یہاں بھی دھیان دو گے question id 1 and topic java اور اس طرح سے ہم لوگوں نے یہاں پر بھیجا اور اسے اب ہمیں clickable بنانا ہے topics پر click کرنے پر سیرے topics page میں ہمیں jump کرنا ہے اور java پر click کرنے پر جو java کے questions ہے وہاں پر ہمیں jump کرنا ہے تو یہ کیسے possible ہوگا تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان کو link میں convert کرنا ہوگا چلو اس کو link میں convert کرتے ہیں تو یہاں span کی جگہ میں نے لکھا anchor tag use کی ہم لوگوں نے یہاں پر اور href ساتھ میں یہ تھوڑا سا ہم properly organize کر سکتے ہیں ان کو ٹھیک سے لکھنا ہوگا ہم نے یہاں پر بھی href لکھا اور یہاں پر بھی url assign کریں گے اسے بھی میں anchor tag میں convert کر دیتا ہوں now تو یہاں پر ہم نے لکھا کہ یہ دونوں clickable تو ہونا چاہیے پر click کرنے پر url کیا ہوگا تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ topics ہمیں کیسے show ہوتا ہے آپ نے ابھی notice کیا ہوگا جب میں نے index page open کیا تو سارے topics show ہو رہے تھے ٹھیک ہے میں واپس آپ کو دکھاتا ہوں address bar میں سے میں نے url remove کر دیا اور ہم نے کہا index.html اور میں نے enter پیس کیا ہمارے پاس index.jsp page شاید میں اس jsp page کو open کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں سارے topics ہمیں visible ہیں تو میں اسی technique use کروں گا اور میں نے یہاں پر لکھا index.jsp پہلے میں نے confirm کیا اور نہ ہم اس کو clickable بنا سکتے ہیں نہ ابھی آگے یہ دیکھنا ہے کہ جب میں topic name پر click کروں گا تو اس topic name پر click کرنے پر اس topic سے جڑے ہوئے questions show ہونے چاہیے پر یہ کیسے possible ہے تو اسے سمجھنا پڑے گا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ہم نے جو page دیکھا وہاں تو سارے topics visible ہیں اگر میں کسی ایک topic پر click کرتا ہوں تو اس topic کے سارے questions آ جانے چاہیے ابھی ہم نے اس topic میں ایک ہی question پوسٹ کی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر url میں لکھا ہے topic id and topic ٹھیک ہے تو ہمیں یہ دو پارامیٹرز کی ضرورت ہوگی تو اور اگر ہم ایسا کر پاتے ہیں تو ہمیں یہ url use کرنا ہوگا اور اس url کو ہم try کریں گے میں نے اس url کو as it is copy کیا اور now اب ہم یہاں پر اس کو لکھنے والے ہیں ہم نے کہا اس href میں ہمیں یہاں لکھنا ہے تو جہاں تک topic questions dot do یہ url تو ٹھیک ہے topic id وہ تو depend کرتا ہے کہ اس سامنے آپ کونسے topic میں بیٹھے ہیں کیونکہ اس سامنے میں آپ کو java topic کے question کو دکھا رہا ہوں اس لیے اس کا id یہاں پر آنا چاہیے اور اگر کوئی اور topic کا question ہوتا تو اس topic والے question اس کا topic id یہاں شو ہونا چاہیے تھا اور اس کا یہ آنا چاہیے تو یہ باتیں تو ہم یہاں پر decide کرنے ہوگی تو x, y, z یہ ہمیں decide کرنا ہے x, y, z یہ ہمیں decide کرنا ہے تو یہ کیسے کریں گے تو جہاں تک topic name کی بات ہے وہ تو ہم لوگ یہاں پر get کر چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو جس topic کو ہم دکھا رہے ہیں یہاں پر یہی ہم پھر سے یہاں پر set کر دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں topic تو اس طرح سے topic تو set ہو جائے گا لیکن topic کے id کیسے آئیں گے تو ہمیں ٹھیک ویسے ہی plan کرنا ہوگا جیسے ہم نے پہلے plan کیا تھا آپ دیکھو ہم پرانے page میں جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم نے پہلے ہی یہاں پر دکھایا ہوا ہے آپ کو topic کا name دکھایا ہوا ہے وہ page جہاں پر سارے topics show ہوتے ہیں topic کے سارے questions show ہو رہے ہیں تو اس page میں topic questions میں ہی already یہاں topic id as a parameter ہمارے پاس available ہے آپ دیکھ سکتے ہیں topic id request.get parameter تو اگر میں اس پورے request.get parameter کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور ہم یہاں کچھ ایسا کرتے ہیں کیونکہ اس سامنے تو ایک ہی topic کے questions یہاں show ہو رہے ہیں کسی ایک moment پر topic questions page میں تو ہم نے کہا جو ہمارا question کا title ہے آپ دیکھ سکتے ہیں question title get title یہ title کہاں رکھا ہوا ہے آپ دیکھیں گے یہاں میں نے td کے اندر رکھا ہوا ہے یہاں title show کر رہے ہیں پر یہ title ہے وہ clickable ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا anchor tag opening link tag opening یہ رہا link closing tag یہ رہا ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیا کرنا question details dot 2 پر click کرنے پر اسے کے ایوال question id جس کا detail ہمیں view کرنا وہ ہی بس send نہیں کرنا ہے ساتھ میں کیا send کرنا ہے ہم نے کہا topic کا name send کرنا ہے topic parameter بنائے ہم نے topic name send کرنے کے لیے ہمارے پاس جو available parameter تھا وہ ہم نے set کیا اب ہم یہاں لکھیں m percent اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس url کو ہم خود اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے لکھا m percent اور ہم نے کہا topic id بھیج نا ہے تو کیسے بھیجیں گے تو میں question details dot 2 پر جائیں گے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر question details dot 2 ایک servlet کو request handler ہوگا اور جو forward کرے گا تو یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے jsp کو یہ parameter سے available ہے اور ایک اور parameter بھی ہم نے configure کی ہے وہ بھی visible ہو گا میں سے back کرتا ہوں اور ہم اس page کو refresh کرتے ہیں now miss link پر click کرتا ہوں تو اگر دیکھ کرتا ہوں now ہم refresh کریں گے میں نے back چاہتے ہیں یہ question list ہے ہمارا refresh کرتے ہوں shift press کر refresh کیا now میں اس link پر click کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے topic id میں as a parameter send کر رہا ہوں question id topic کا نام کیا ہے topic id بھی اور اس id کو ہم get کریں گے اور بعد میں اس link اس کے پیچھے میں background میں set کر دوں گا تو یہاں پر آپ دیکھو ہم کیسے کرتے ہیں تو ابھی کسے clickable بنا رہے ہیں ہم topic کو clickable بنانے والے ہیں تو ہم نے کہا topic کا نام show کرو اور اب یہاں پر ہم نے کہا topic questions dot to جو ہوتا بھیجنا پڑتا ہے وہ کیسے بھیجیں گے تو میں نے کہا request dot get parameter تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس expression کو copy کر کے لائے ہیں یہاں پر request dot get parameter topic id لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں یہ سب get parameter get attribute لگتا ہوں تو کافی سارا code ہمیں لگنا پڑتا اور کفی کم readability ہوتی ہے تو next کچھ rounds میں اس کو پورا EL میں convert کر دوں گا اور آپ دیکھیں گے کتنا simpler ہو جائے گا read کرنے کے لئے بھی اور understand کرنے کے لئے بھی تو یہاں پر میں topic id set کر دیا ہے topic name and topic name یہ بھی save کیا آپ دیکھیں گے اس پس back ہم آتے ہیں میں نے کہ topics دکھاؤ سارے topics ہمیں visible ہیں واپس topic پر klik کیا اور question پر klik کیا تو اس particular question کا details ہمیں visible ہیں تو یہ جو ہمارا navigation کیلئے ہم نے اوپر آپ کو provide کیا ہو ہے اس کو breadcrumb بھی بولتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے topics اور اس topics پر کون سا topic ہے تو یہ clarity آگئی ہے اور اب میں اس تھوڑا اور decorate کر دیتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو CSS apply کیا ہوا ہے تو اس CSS کو چیک کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ایک height دیا ہوا ہے پیڑنگ ہم دے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے میں یہ پر پیڑنگ دیا ہے 2 pixels میں اس کو 7 pixels دے سکتا ہوں اور ضروری ہوگا تو اور بھی دے سکتے refresh کریں گے اور یہ ٹھیک ہے اتنا sufficient ہے اس کے بعد next ہمیں کیا کرنا ہے اس bold بنانا ہے میں کہا font نن ہم نے کہا text decoration none کر دی ہم لوگ نے اس کے بعد اس کو refresh کرتے ہم لوگ اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھی اچھا سوری ہم اس کو anchor پر apply کرنا ہوگا ہم تو ابھی جو container div پر apply کر رہے ہیں تو میں نے کہا یہ جو hash triple نام کا div ہے اس کے رہنا ہوتا ہے تو میں نے link پر apply کیا میں نے کہا refresh تو اب اس کے جو نیچے underline ہے وہ remove ہو گیا ہے آپ اس میں اور بھی spaces insert کر سکتے اگر رہے اور میں اس کو refresh کرتا ہوں اور ہم دیکھیں گے یہ میں refresh کیا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا small font size میں show ہو رہا ہے لیکن small size میں show ہو رہا ہے تو یہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں user date or like dislike count دکھائے ہوا پر اس کو remove کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں گے یہ ہم نے short response دیا لیکن short response رکھا پر ہے کہا پر post details کے اندر یہ رہا post details نام کا div جس کے اندر username ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کہ post details نام سے جو ہمارا CSS ہے وہ check کریں گے CSS rule کہا گیا positives یہ رہا اس کو ہم نے border red apply کیا ہو ہے یہ دیکھنے کے لئے کہ یہ ٹھیک طرح سے position ہو رہا ہے اور یہ پر refresh کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ کافی clear ہوتے جا رہا ہے تو پورا جو context وہ یہ visible ہو چاہیے کہ آپ کہا navigate scroll down کریں گے اور میں نے کہا یہ جو ہمارا اوپر ہم نے breadcrumb بنائے ہوا ہے اس میں جو margin ہے margin top اس کے بارے میں بات کرتے ہیں 10 pixel لکھا ہے میں اس کو 20 کر دیتا ہوں اور اسے چیک کرتے ہیں ہم نے ٹھیک کیا کیا نہیں refresh کرتے ہیں تو یہ proper gap برابر آگیا ہے آپ دھیان رکھو نہیں کر سکتا جیسے نیا question post کرنا یا reply کرنا تو اس ویڈیو میں اتنی نیکس ویڈیو میں ہم آگ دیکھیں گے